کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کس جنج کے گھر میں جا کے مظاہرین نے توڑ پوڑ شروع کی تو کس جنج کی اوپر آشکان رسول نے حملہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مجھے یقین نہیں تھا کہ ٹوئنٹی فور آور کے اندر اندر چوبیس گھنٹے ابھی میری لاسٹ ویڈیو کو نہیں گزرے کہ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی وہ سب ثابت ہو رہی ہے جن دوستوں نے میری کالوالی ویڈیو سنی ہے جو میری یہ ویڈیو ہے اس سے پیچھے والی ویڈیو اگر کسی نے سنی ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھنا اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا پھر پوری سٹوری آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر گیم کیا کھیلا جا رہا ہے ناظرین کالوالی ویڈیو میں میں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان میں ایک ماحول ٹیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو ناموسی رسالت کا قانون ہے نا یہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن کوئی ایسا کیا جائے کہ اس کو جڑ سے ہی ختم کیا جائے یعنی کہ کسی کی جرتی نہ ہو کہ کسی کے اوپر الزام لگائے کہ اس نے توہین رسالت کیا ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گصہ ہی کیا ہے ایسا قانون لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے ماحول بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے تو کل والی ویڈیو میں میں نے ماحول کا ذکر کیا تھا لیکن آج عمران خان صاحب نے جب وہ سنی لکر منیجر کے اس کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو حکومت کے اندر جو لاوہ پکرا ہے یا ان کے اندر جو ایک پلاننگ تیار ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے موں پہ آ ہی گئی تو مجھے اس بات کا یقین کرندہ حضر نہیں تھا میں تو یہ سوچا ہے کہ آنے والے وقت میں دو مینے بعد تین مینے بعد چار مینے بعد ایسا کچھ ہوگا لیکن ابھی 24 آور نہیں گزرے سب سے پہلے ناظرین آپ سنیں کہ عمران خان صاحب نے اس تقریب میں کیا کہا ہے پھر اس کی اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی کسی کو الزام لگا دیا وہ بچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا وہ جیل میں بچارہ رہا جاتا ہے ایک دوہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے سب ڈر جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں کرتا سب سے بڑی بات وکیل ہی سامنے نہیں آتا اور ججز نے ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا ہم یہ کیسی نہیں سنتے تو اسے کون ڈیفنٹ کرے گا ناظرین آپ لوگوں نے سنایا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اس تقریب میں انہوں نے ایک نوجوان تھا جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے مدعو کیا گیا اس تقریب میں اس کے حسل افضائی کرنے کے لیے کرنا چاہیے ہم بھی اس چیز کے حق میں آئے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اس کو قانون کی حوالے کرنا چاہیے اگر کوئی گستاخی کرتا بھی ہے لیکن ہمارا اطراز جو ہے نا کہ قانون کو انصاف کرنا چاہیے جو گستاخ ہیں وہ دکھانا چاہیے کہ قانون کو دکھانا چاہیے کہ ہاں اس آدمی نے گستاخی کیا ہے اس کو تختہ دار پر ہم نے لٹکا دیا ہے تاکہ عوام مطمئن ہو جائے عوام کو یقین ہو جائے کہ اس کی اوپر گورنمنٹ کامی کرتی ہے اور گورنمنٹ سنجیدہ ہی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ بار بار یورپی یونین کے دباؤ کی وجہ سے اس کے پریشر کی وجہ سے قانون چینڈ کرنے کے لیے انہوں نے کئی بار کوشش کی لیکن ان کو ناکامی کا سامنا ہوا تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم کوئی اس کا دوسرا راستہ نکالے تاکہ اس کو جڑ سے ہی ختم کر لے تو آج عمران خان صاحب کیا کر رہا ہے کہ کسی بچارے کی اوپر توہین عدالت کا یعنی توہنی رسالت کا الزام لگا کے ایک تو اس نے کہا ہے نا کہ بھئی اس کو مار دیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں مارنا چاہیے کسی کو پر الزام لگا کے اگر اس نے غصہ ہی کی بھی ہے تو اس کو نہیں مارنا چاہیے اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی جس کی اوپر قانون کا توہین کا الزام لگا کے کہ اس کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے تو کوئی وکیل اس بیچارے کا کیس نہیں لڑتا ہے کوئی جج اس کے کیس سننے کے لیے راضی نہیں ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی جج اس کا کیس سننے کے لیے راضی نہیں ہے جی ہاں عمران خان صاحب کو بہت اچھی جارہ معلوم ہے پاکستان کا کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جب کوئی ایسا جج نہیں ہے کہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیس نہ سنے ہاں جو ذکر جس کا عمران خان ذکر کر رہے تھے امام کو یعنی کہ مسکائٹ کا گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے غلط انفارمیشن عمران خان صاحب دے رہے تھے عمران خان صاحب نے جس کیس کے حوالے سے ذکر کیا کہ بھئی مجھے معلوم ہے کہ کوئی جاج جس کا کیس سننے کے لیے راضی نہیں آئے تو وہ دراصل جو آسیا ملونہ کا کیس تھا اس حوالے سے تھا کیوں کہ اس کو پاکستان کی تین عدالتیں سزا دے چکی تھی تو وہ ججوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو کیس کو ری اوپن کرو اور اس کو باعزت بری کرو تو کوئی جج اس کیس کو سننے کے لیے راضی نہیں تھا اسی طرح شکور کا دیانی کو پانچ سال سزا ہو چکی تھی لیکن اس کا عدالت میں تو نہیں گیا لیکن اس کو خفیتری سے نکالا گیا تو بھئی جن عدالتوں نے کسی کو سزای بہت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سزای بہت دیا ہے تو پھر وہ جج کیس کیسے سنے گا اور ایسے کون چاچ ہو گیا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے گستاخی کیا ہے تو وہ کیوں انکاری کرے گا وہ تو کیسے سنے گا اس کو ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈر تب رہتا ہے کتنے ہیں یعنی کہ جب سے یہ قانون بنا ہے تو میں ایک مطاعت اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ تین سو ستر کے لگ بھگ تین سو ستر کے لگ بھگ گستاخی کے جو ایف ای آر کٹی گئی ہیں آدمی کو پر الزام لگایا گیا ہے جو عدالت میں گئے ہیں قانون ہاتھ میں کسی نے نہیں لیا ہے اور ان میں سے بیشتر کو عدالتوں نے بری کر دیا ہے عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے بھئی عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا عدالتوں نے ان کو بری کر دیا عدالتوں نے کہا ہے کہ ان کو پر الزام جھوٹا ہے تب تو آپ اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ جھوٹا الزام لگاتے ہیں تو اس قانون کو ختم کرنا چاہیے اس کو اپنے مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں تو ناظرین تین سو ستر کے لگ بگ جو تھے تو اس میں ٹوٹلی پچاس کے ساٹھ کتنے ہیں جن کی اوپر ثابت ہوا کہ یار ان لوگوں نے گستا ہی کیا ہے اور ان کو سزائی ہوئی ہیں تو باقی جو تین سو ہیں تین سو بیس ہیں انہوں کو ججوں نے بری کیا ہے تو کس جج کی اوپر عاشقان رسول نے حملہ کیا کس جج کے گھر میں جا کے مظاہرین نے توڑ پڑ شروع کی یا ان تین سو آدمیوں کا جو جن کی اوپر الزام تھا گساہی کا جو وکیل ان کا کیس لڑے تو کسی ایک کی کوئی خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ بھئی اس وکیل کے گھر میں عاشقان رسول چلے گئے نہیں چلے گئے آسیا ملونہ کو کی اوپر کیس ہوا اس کے پورے گاؤں میں پراپر طریقے سے قانونی طریقے سے وہ گے لڑا کسی نے کوئی ایک پتہ بھی نہیں توڑا کب اتجاج ہوا کہ جب دس سال اس کو سزا ہوئی دس سال کے بعد یورپی یونین کے پریشر کی وجہ سے یہو تو انہیں سارا کو خوش کرنے کی وجہ سے اس کے کیس کو ری اوپن کیا گیا ری اوپن کر کے پھر مل ملاب کے ذریعے جج مل کے پوری ہمارے حکمران مل کے اس کو باعزت بری کیا تب جا کے علماء اکرام نے اتجاج کیا جب یہ علماء اکرام نعرہ دیتے ہیں منصبہ نبیہ اور فکتولو تو یہ عام آدمی کے لیے نہیں آئے یہ آپ جیسے بے زمیر حکمرانوں کے لیے آئے یہ نعرہ وقت کے حاکم کے لیے آئے یہ ملک کے وزریعظم کے لیے آئے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئے یہ پاکستان کے ہر اس عدارے کے لیے آئے کہ بھئی آپ کی عدالت میں آپ کی حکومت میں اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ کسی نے گسا کی کیا تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو سزای موت دینی چاہیے تو ناظرین یہ عمران خان صاحب کے جو الفاظ تھے یہ یقین کر کوئی تسلی بخش نہیں تھے اس کی اوپر ریاکش آئے دا علماء اکرام کا اور آنا چاہیے اور ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں واضح بتا دوں کہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کئی بار پاکستان میں کوشش کی گئی اس قانون کو چینج کرنے کے لیے کئی بار ان کے خلاف سال سے شروع ہوئی ہیں علماء اکرام کو ڈیگریٹ کرنی کی کوشش کی گئی اس کے ان کے خلاف نظم طریقے سے یعنی کمبین چلانی کی کوشش کی گئی یہ دہشتگرد ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہ پاکستان میں صحیح اسلام کا چرہ نہیں دکھاتے ابھی تحریک لبیق دیکھو کہ یہ مسئلہ تحریک لبیق کی طرف سے پاکستان کے ہر مبتہ فکر کے علماء نے اس سانیہ سیالکورٹ کو کنڈم کیا ہے لیکن جو بھی صحابی آئے یا حکومتی نمہندہ جب اس سانیہ سیوالک پر ڈسکس ہوتی ہے تو ان کا جو رخ ہوتا ہے وہ تحریک لبیق کی طرف ہوتا ہے اور الحمدللہ انہوں نے تحریک لبیق کا کچھ بھی نہیں کیا ہے کیوں کہ وہ حق پہ ہے اور جو حق پہ ہوں گے ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اگر ان کے بس میں ہوتا تحریک لبیق تو دور کی بات یقین مانے ناظرین اگر ان حکمرانوں کے بس میں ہوتا چاہے وہ پیپل پارٹی ہو گئی نوم لیگ ہو گئی پی ٹی آئی ہو گئی یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو گئی اگر ان کے بس میں ہوتا تو آج پاکستان میں کوئی علماء اکرام نہ ہوتا آج کسی مسجد میں خطبہ نہ ہوتا کسی مسجد کے دروازے اگر ان کے بس میں ہوتا ان میں بس میں ہوتا تو کب کا پاکستان میں سعودی نظام ہوتا کہ کوئی بھی علماء اکرام کی جرت نہیں ہے کسی کے خلاف بات کرنے کی ہاں ہم آپ کو ایک پرچی دیں گے اس پرچی کے مطابق آپ تقریر کرو اور جو حکومت کہے گی وہی کرنا ہے نہ آپ نے اسرائیل کے خلاف تقریر کرنی ہے نہ آپ نے کشمیر کے حق میں جسی کرنی ہے نہ فلسطین کے حق میں کرنی ہے نہ کسی اور جگہ میں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس پر بات کرنی کی پاکستانی حکمرانوں کو علماء چاہیے تاریخ جمیل جیسے ہیں جو صرف کہیں نماز پڑھو روزرہ کو حاجہ کو بس اور کچھ نہیں کرنا حکومت ایفی ٹی ایفی کے نام پر جو بل پاس کر رہی ہے حکومت جہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے جو قانون سازیاں کر رہی ہے پاکستان میں چاہے جتنی فاشی ہو رہی ہے سعود کا نظام ہو سعود کا نظام ہو رہا ہے بغیرتی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں اس کی اوپر علماء اقرام کو حق نہیں ہے بات کرنے کا علماء اقرام کا کام ہے صرف نماز پڑھائیں روزر کے مارے میں بتیں بس حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں ذکر کریں حکومتی کاموں میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی لبرالزم کی تھڈ قسم کی تشریح ہے کہ جو تیسرے نمبر کا لبرالزم آدمی ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو حاج سکات سب نیکی کے کام کرو ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں لیکن حکومتی معاملات میں آپ کو اسلام کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خوفناک کھیل پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کی جاری ہے اور انشاءاللہ اس میں کوئی بھی کامجاب نہیں ہوگا رب پروردگار سے شکین ہے کہ ہر آدمیوں کو اپنے موں کی کھانی پڑے گی رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ حافظ